موسیقی جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام یقین ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک تھا کہ اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شک اس بات ذاتی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ حرف العالمی شکر لگا خوشی ہوئی جی بہت خوشی ہوئی آپ کے کمنٹس پڑھ کے میسیجز پڑھ کے ویٹسیپ پر بہت میسیجز بہت دعائیں نہ صرف پاکستان نہ دنیا سے جو ہے نا بہت سے ایسے میسیجز دعائیں آئیں سامنے بہت خوشی ہوئی پہنچی ہم تک اور ہمیں خوشیز بات کی ہے کہ آپ تک بھی پہنچا یہ سب کچھ آپ لوگوں نے محسوس کیا جو لوگ چاہ رہے تھے کہ سویل بھائی کا جو کیمرہ ہے اس کی فٹیج جو ہے اب نا یہ پتب نیٹسٹ ہے بہت ایڈوانس کیمرہ اس کے اندر دیا ہوا ہے لو لائٹ ہے لو لائٹ بھی ہے پھر وہ سینمیٹرگراثرک کیمرہ شاید وہ دیا ہوا ہے اس کا میچ تو نہیں ہو سکے گا اسی لئے ہم وہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر سے کلیر نظر ہے میرے سے میچ دکھاتے ہم آپ کو جی تو سویل بھائی کا کیمرہ آپ نے دیکھا ہوا ہے شروع میں سیراز بھائی نے لگایا ہے سارا یہ سویل بھائی کا کیمرہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شیڈو جو ہے وہ یہ بن رہا ہے یہ دیوار کا یہ دیوار کا شیڈو یہ دیکھیں آپ یہ دیوار کا شیڈو ہے اس کا نہیں ہے اس میں بھی آپ تسلی سے دیکھیں وہ ہی چمگات رہے ہیں سب کچھ وہ ہی بس اس میں ذرا برائٹ تھا بہت آسانی سے آپ نے دیکھا اور اس میں ذرا دارک ہے یہ فریش ہولڈ کی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں دیوار کا شیڈو ہے سب کا شیڈو ہے اس کا بھی شیڈو ہے اس روف کا بھی شیڈو ہے جو اوپر چھت ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو بیم کہہ لیں اس کا بھی شیڈو بن رہا ہے پیچھے جو نہیں بن رہا تو انہی کا نہیں بن رہا پھر کسی نے اچھی بات کہی کہ یہ خود ایک سایہ تھا اس کا کیا سایہ بن رہا ہے صحیح صحیح کمنٹس میں ہی دور ہے نا لوگوں نے کہا تو یہ سوئن بھائے کا کیمرہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ دکھا رہے ہیں انہوں نے بھی یہی زوم کیا دونوں کی حالت ایسی تھی صحیح صحیح ہم پہلے کامران بھائی کو کہہ رہے تھے کہ شاید انہوں نے وہاں زوم کیا یار آنت دیکھیں آپ اور یہ ہے جی چنگا جڑا ہی اس میں واضح نظر آ رہی ہے شیڈو واقعی آتی یہ شان کہنے کیسے نا مطلب اس کے اوپر ٹھیک جو بیم ہے اس کا شیڈو بن رہا ہے جو سوئل میں کے ساتھ دیوار ہے اس کا بن رہا ہے نہیں بن رہا تو اس ہی کا نہیں بن رہا جو شاید خود ایک شیڈو ہے دیوار میں شیڈو کرو رہا ہے اس کو جو آپ موبیلائی سے لڑن لائٹ کو وہ فوکس کر رہا ہے مانگی بچی کیمرہ ہو رہا ہے تو باقی ہے تھا وہ اس پہ جا رہا ہے لیکن اس پہ وہ بھی جمس ہو رہا ہے اس کا اندر نا بڑی بار بہت 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 اور ماشاءاللہ سے یہ جی ایک اور بہت ہمیں سبق ملا ہے ایک اور سبق کہنے میں نے یہاں پر پہلے دکھا دی جیسے سارا جو ہماری گفتگو ہوئی یہاں پر اس چیز کو یہاں رکھے ہوئے کم سے کم دو تین گھنٹے تو ہو چکے بلکہ چار پانچ گھنٹے ہو چکے ہم نے مغرب کے وقت یہ دیکھا تھا اب تک کوئی ان پنجوں کو اس سرک و مرگی کے اس ہڈیوں کو کو کوئی لے کیوں نہیں گیا کوئی نہیں گیا یار آج تو دیکھا ہی نہیں کتہ بلی کوئی تو جانور نظر آ جائے جنگل ہے کوئی نہیں یہاں دور درست آوازیں شروع ہو گئی جب ہم اندر گئے اس کے پاس کوئی نہیں گیا جانور اسی چیزوں کو نہیں کھاتے کلکل کھاتے اولو کتے بلی کبھی ہی چیل آ جائے چوہے ساپ کیڑے مکوڑے شویل بھائی کیسے مطلب ان کو کیا ایسی چیزوں کے نسدیک وہ بھی نہیں آتے شاید شاید گندہ عمل تو گندہ عمل لینا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر چیز کو یہاں رکھے ہوئے تھے جس جو کیا کہتے ہیں اس کو پنڈال کہتے ہیں یا چوکڑی کہتے ہیں جو ہی دنے ہی کہتے ہیں اس میں آزا رکھے ہوئے تھے جانوروں کے اور ویسے آزا جو جانور کھا جاتے ہیں کیڑے مکوڑے کوئے چیل کھا جاتے ہیں اس کی سمیٹ سے آ جاتے ہیں اوویسٹی تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں ہاں تھی جنگل میں ان جھاڑیوں میں ہوتے ہیں کیلے مکوڑے لیکن ایک چھونٹی نہیں تھی اس پر ایک چھونٹی نہیں تھی تو کسی بھائی نے لکھا ہے کمیٹ میں کہ جو جادو جس سامان پر کیا جاتا ہے یا جس کھانے کی چیز پر کیا جاتا ہے اس کو جانور نہیں کھاتے چھا یہ ایک بہت بڑی فائنڈنگ ہے کیونکہ یہاں پر ہو جانا چاہیے تھا کوئی اور جانور نہ سہی انسیکٹ تو آ جانے چاہیے تھے کیڑے مکوڑے تو آ جانے چاہیے تھے کوئی دو چار گھنٹے تو ہم تھے وہاں پر ہم نے شام سے لے کے رات تک تب تک تو ہم ابھی واپس آ رہے ہیں عام چیزیں کیڑے مکوڑے میں وہ تو شہر میں ملتے ہیں ادھر تو انگلت اور اس نسل کی ہوتے ہیں بہت سارے انسیکٹس پتہ نہیں کش قسم کیوں ہوتے ہیں اور یا مطلب آزہ ہیں صحیح انہیں کو ہم مشلی کی شکار میں بھی استعمال کرتے ہیں انہیں آزہوں کو بھی اور ولیا کھا جاتی ہیں کھتے کھا جاتے ہیں کھوڑے چھیلیں سب کھا جاتے ہیں اب مجھے بتائیں جانوروں کو کون بتاتا ہے کہ یہ صدقے کا ہے اور یہ جادو کا ہے کون بتاتا ہے ان کو یا وہ کیوں نہیں کھاتے ہیں یہ بات تو محوالی نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے یہ کچھ سینس ہے اللہ نے بلٹن چیزیں دی ہوئی ہیں صدقے کا گوشت آپ دو چار بار چھت پیوم کریں کہاں سے چھیلیں آئیں گی لے جائیں گی گھر کرتے رہتے ہیں یہ بھی تو وہی چیز ہے اور کھڑے بھی نہیں آرہے ان جانوروں کو کھڑے مکوڑوں کو کون بتا رہے ہیں کہ یہ جادو کا ہے یعنی کہ ناظرین میں کچھ شیطانی علم ہوا ہے وہ تک جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سمجھ شیطانی چیز نہیں لینے ہیں جیسے جی صرف اللہ پاک نے جانوروں کی آنکھوں میں ہی وہ نعمت نہیں دیوئی ان کو کہ وہ مخلوقات کو دیکھ لیتے ہیں ان کو سنس بھی دیا ہوا ہے ہم نے کافی کام کیا جی زلزل آنے سے پہلے ان کو پتا چل جاتا ہے توفان آنے سے پہلے ان کو پتا چل جاتا ہے جو سمندر میں جانور ہیں ان کو جو اوڑ ہیں پرندے ان کو اور ان کو پتا ہے کہ نہیں اس پہ عمل ہوا ہوا ہے یہ نہیں کھانا جی کچندہ کام ہوا ہوا ہے صدقہ کھا لیتے ہیں مطلب آپ سات بار اتارتے ہیں سر سے آپ چیدوں کو کبھوں کو کتے کھا لیں گے کھاتے ہیں وہ حتیٰ کہ اکثر روڈز پر آپ میں دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں سے ہٹ ہو جاتے ہیں جانور دنیا میں دنیا میں ان پہ بھی آپ دیکھیں کبھے وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کو کھا رہے ہوتے ہیں کتے لگیاں لومڑیاں سب کھا رہے ہوتے ہیں مرگی ہے مرگی تو پسندی تھا ہاں ہاں ہر جیس کنجیم ہو جاتی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں مچھلی شکار تک مستعمال ہوتا ہے اپنی ایڈیا میں یہ پڑی ہوئی ہے اسی چیز کا نہ کھانا یہ بہت تاجب ان کے اس بات ہیں پورے جنگل میں جاں پھوکے بیڑی بیڑیے تک کے آیا وہ اٹھا گیدڑوں کی آواز سنی نہ آپ نے بیڈیو کی سنی اسی لیے کہا جاتا ہے جو سخت سزا ہے جاہو کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے اس حد تک اس کو برا سمجھا جاتا ہے جانور بھی سمجھتے ہیں آپ اندازہ لگا رہے ہیں جانور تک سمجھتے ہیں کہ اس طرف نہیں جانا چاہے بھوکے رہ جائیں ہم یہ نہیں کھانا اب انسان ہمارے نہیں سمجھ رہے کہ کوئی ایسے ہی نہیں اس پر منع کیا گیا ہے کوئی بہت بڑی وجہ ہے بھائی طلاق ایک common چیز ہے نا مطلب آپ چھوٹ بھی ہے آپ کو لیکن ایک جگہ چھوٹ ہے دوسری جگہ کیا ہے ارش ہل جاتا ہے تو جس کو احساس ہو گیا وہ تو سمجھ گیا نا کہ ایسی چھوٹ ہے جس سے ارش ہل جاتا ہے سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتے ہیں سب سے زیادہ اور اسی طرح جادو کہلے ہیں کیا بھائی اس طرف تو سوچنا ہی نہیں ہے نا اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ کہ کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے یہاں بھی دیکھ لیں کہنے کو بڑا عمل رکھتے ہیں بڑا علم رکھتے ہیں اپنے پاس لیکن کیا حال ہوا ہے اور جو کیسز ہمارے پاس آئے مختلف شہروں سے دنیا سے دیکھنے کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو بہت سبق جی ملے تھے اندھیرے کے سائے کے آوازوں کے عملیات کے ایک سبق اور جی جاتے جاتے ہمیں ملا یہاں سے کہ جاندور تک نہیں پسند کرتے ایسی چیز کو جس پر جاوی کیا گیا جس پر کوئی عمل کیا گیا ہو یار منطب شان ہے ایک گوش صدقے کا ہے آپ وہ رکھیں کھالیں گے ایک گوش ویسے ہی آپ کھالیں گے ایک گوش خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ سے کچھ ہو گیا وہ بھی کھالیں گے وہ شکار کر کے بھی کھالیں گے لیکن ایک جادو کا جو ہے وہ نہیں کھائیں گے اور شیطان علیم ہو گیا طاقت کے آگئے صرف کیلے مکوڑوں کو کون بتا رہے ہیں لیکن وہ یہ نا ان کے وجن ہے نا وہ دیکھ رہے نا ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ایک کھلے میں وہ چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں ہم میں سے تو پوشید آئے نا بات آپ سوچیں کہ ایسا کام جس کو کیڑے مکوڑے پسند نہیں کر رہے جانور پسند نہیں کر رہے تو کیا اس کا انجام ہوگا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں جی جاتے جاتے دوبارہ ہم نے کچھ نہیں کیا نہ کر سکتے ہیں ہم ہم ہی ذات کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لئے کیا کرے سب کروایا جا رہا ہے خطبہ خلی اور کیا کیا کروایا جا رہا ہے کیسے کیسے معاملات آ رہے ہیں مزید دکھا ہوں گا بات کیا کرنے ہوں آپ کو دکھا کے پھر بات کریں گے انشاءاللہ تو سوہید بھائی کی کیمری کی فوٹیج بھی آپ دیکھ لیں بار بار دیکھ لیں آپ نے بلکل اس کو نیٹفل بھی دکھایا ہے شوڑ بھی دکھایا اس کو سلو کر کے بھی دکھا دیجئے گا جس طرح سے دوبارہ دیکھ لیں دونوں کیمریز میں دیکھ لیں اصلیو پوگرام ہمارے پاس بہت کم دیوڑی دکھا ہے جی جی تو پھر بیس ٹائم بیس ٹائم میں بیس دن ہو جی جی میں نے محسوس کیا ایک دل لوگوں نے نا شاید ڈاؤٹ ان کو ہوا تو لوگ ان کو جواب دے رہتے کہ ٹھیک ہے کوئی کھڑا ہوا ہوگا صحیح وہ ہل کیسے رہا ہے اچھا ہوا ہوگی ٹھیک ہے وہ خود ہوا دے رہا ہوگا پھر چمکا جنے کیسے وہ گھمارے اپنے پاس پاس تین ٹائم اور تینوں بعد تینوں بعد کیسے تو یہ سب سامنے ہے جی سب سامنے ہے بات یہ ہے مزا اس کے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے وہ خود ہی جواب مل رہے ہیں آپ کو بار بار دیکھیں غور سے دیکھیں کچھ ہو تو ہمیں بھی بتائیں ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں بہت گنجائش بات کی ہے فیلال دیجئے اجازت زدگی رہے انشاءاللہ ہوگی مراجم السلام علیہ